اسلام علیکم میرے میں نموان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک خوزیر آپ لوگوں نے کافی در وقت آیا کہ اپنا انٹرو میں آہستہ کروایا کروں کیونکہ جب میں تیزے سے بولتا ہوں میرا نام ہے نموان میرا نام ہے نموان تو وہ کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اور میرا بھی فلو بنا ہو گیا تو ہم لوگ اس کو آہستہ کریں گے خیر بات کریں کل کی تو کل دیٹیکشو نہیں ہے لیکن کل چینل کے اوپر میں کافی ایک انٹرسٹنگ اپلوڈ کر رہا تھا ویڈیو اس لئے وہ لیٹ ہوگی اور مہمان آگے تو کنفیزن ہوگی لیکن آج آپ کو ملے گا دیٹیکشو اس کے علاوہ آج ہم نے چینل کے اوپر انفینکس نوٹ 11 کی انبوکسنگ اور میرا جو ریویو تھا وہ بھی میں نے اپلوڈ کر دیا اور کوئیک ریویو اپلوڈ کیا اگر آپ لوگ ان ڈیپ فل ڈیٹیل کے اندر ریویو چاہتے ہو تو میں اپلوڈ کر دوں گا لنک میں نے نیچے پروائیڈ کر دیا اور لازمی طور پر ویڈیو کو چیک اوٹ کر لیجئے گا اور اب ہم لوگ دیٹیکشو کے علاوہ جو ہماری نورمل ویڈیوز ہیں سمارٹ فونز کے ریویوز وغیرہ والی کمپیرزن والی ان کے اوپر بھی کام کریں اس سے پہلے میں نے ٹیکنو اور انفینکس کے فونز کے درمیان میں ایک کمپیرزن اپلوڈ کیا تھا لنک لازمی طور پر نیچے وزٹ کیجئے گا اور اپنی فیڈبیک بھی دیجئے گا کس طرح ہم لوگ ویڈیوز کو ایمپروو کر سکتے ہیں کل کے لیے معذرت بات کریں آج کی پہلی اپڈیٹ کی جو کی آ رہی ہے سیمسنگ کے ریلیٹیٹ تو بھئی سیمسنگ نے کل سائلینٹلی سائلینٹلی چھپ کے چھپ کے سے سیمسنگ ایم فیفٹی ٹو کو پاکستان کے در لانچ کر دیا ہوا ہے اب اس سے ہمیں ایک پوزیٹیو انڈیکیشن یہ مل رہی ہے کبھی سیمسنگ اپنی جو ایم سیریز ہے نا اس کو دوبارہ سے پاکستان کے اندر ریوائیف کرنے والا ہے سیمسنگ کی فیکٹری لگ رہی ہے تو ہم لوگ امید کر سکتے ہیں کہ سیمسنگ کی ایم سیریز ایف سیریز ایس سیریز ایس سیریز جتنی بھی سیریز جو کہ ہمیں گلوبلی دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ پاکستان کے اندر نہیں ہے وہ بھی پاکستان کے اندر آئیں گی خیر اگر ہم لوگ اس سمارٹلون کی بات کرتے ہیں تو اس میں اور اے فیفی ٹو ایس کے دنمیان میں کوئی ڈیفرنس اتنا خاص زیادہ نہیں ہے آپ لوگ کو وہی سپیسیفکیشنز ملتی ہیں اس کی پرائز ایٹی تھری تازن ان لوگوں نے رکھی ہے سنیپ دنگل سیم سیر ایٹ جی کا پروسیسر ہے آپ لوگ اس کے اندر ریم کی ایکسپینشن کی جو فسیلٹی ہے وہ پروائیٹ کی ہے سیمسنگ نے مطلب کہ ایٹ جی بی کی ریم ساتھ میں آپ لوگ فور جی بی کی جو ویرچول ریم ہے اس کو بھی انکریز کر سکتے ہو اس کے لئے ایم لے ڈسپلی ہے ون ٹونٹی ایٹس کے ریفریش ریٹ کے ساتھ سکسٹی فور میں کا پکسل کا مین سینسر فائی ٹوزن ایم ایچ کی بیٹری کے ساتھ ٹونٹی فائی وارٹ کی فاسٹ چارچنگ کی سپورٹ ہے اب یہ جو اوورال پیکیجن ہے یہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور کافی زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس کی جو سپیسیف کیشنز ہیں اگر آپ لوگ اس کو بائی کرنا چاہتے ہو یا پھر اے فیفٹی ٹو ایس کو بائی کرنا چاہتے ہو جو مل رہا ہے آپ کو اچھی پرائز کے اوپر آپ اس کو بائی کر سکتے ہو اوورال ایک کافی اچھی ایڈیشن ہے کیونکہ سٹوکس کو لے کر بھی مجھے لگتا ہے کہ ایشو چل رہا ہے تو سیمسنگ اس کو منیج کرنے کی میں بھی کوشش کر رہا ہے تو آپ کسی کی طرف جا سکتے ہو بات کر رہے گیے بیٹ کی جو کیا ہے اچھا مجھے کل پیٹی سیل والوں کا میسیج ہے پیٹی سیل کے انٹرنیٹ یوز کرتا ہوں کہ آپ اب اتنے پیسے پی کریں گے وہ جو پیسے دیں وہ ٹیکس لگنے کے علاوہ تھے ٹوٹل جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ ٹیکس لگنے کے بعد ہوتی ہے اور وہ جب مجھے میسیج ہے مجھے لگا پیٹی سیل والوں نے پرائز کم کر دیو انٹرنیٹ کی جب میں نے نیوز کو دیکھا تو ایکچول میں پرائز بڑا دی گئی ہے پاکستان کے اندر جتے میں کنیکشن چل رہے تھے پیٹی سیل کے آپ لوگ کو میسیج آگے ہوگا اگر آپ لوگ پیٹی سیل کو یوز کرتے ہو اگر آپ پیٹی سیل کو یوز نہیں کرتے تو اس کو دفع مارے لیکن کافی انفورچنیٹ چیز ہے کہ ریٹ نہیں بڑھانے چاہیے تھے لیکن بڑھ رہی ہیں ہر چیزیں تو ہم لوگ کمپلین نہیں کر سکتے اگلی جو اپڈیٹ ہونا یہ میں تھوڑی سی ایک دکھ کے اندر اپڈیٹ دے رہا ہوں جو کہ ہم مٹرولا کے ریلیٹڈ اب ایک چیز جس کو اگنور کر رہے ہیں ہم لوگ پاکستان کے اندر کیونکہ مٹرولا اپڈیٹ نہیں کر رہا مٹرولا بھئی کافی زیادہ اگریسیو چل رہا ہے جہاں پر بھی وہ چل رہا ہے مطلب کہ شاومی کو بلکل ٹکر دے رہا ہے اب اس کی جو ایکزیمپل آپ لوگوں میں دوں گا مٹرولا کا ایک سمارٹ فون آنے والا اگلے منت کے اندر ایج ایکس کے نام سے جس کے اندر یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ دو سو میگا پکسل کا مین سینسر یوز کیا جائے گا سیمسنگ کا جو کہ اب تک کسی نے یوز کیا جس کے بارے میں یہ چیز رپورٹ کی جا رہے کہ وہ شاومی یوز کرے گا اس کے علاوہ جو سنیپ ڈرین کا نیا پروسیسر سنیپ ڈرین ایٹ جنریشن ون اب اس کی بھی آپ کو میں سٹوری بتاتا ہوں کہ یہ کونسا پروسیسر آگیا سنیپ ڈرین ایٹ جنریشن ون یہ سیمسنگ کا جو لیٹس پروسیسر ہے جو کہ سنیپ ڈرین ایٹ نائنٹی ایٹ کہا جانا تھا اس کو سیمسنگ اب یہ نام دے رہا ہے جو کہ مجھے بلکل پسند نہیں آیا اس کو یوز کرے گا اس کے علاوہ ایک اور چیز کہی جا رہی ہے کہ اس کے اندر آپ لوگ کو سکسٹی میگا پکسل کا کوئی کوئی ایک سینسور ہوتا ہے اس کا نام کیا تھا اومنی ویژن کے رام سے اس کو یوز کیا جائے گا مطبکہ جو نئی ٹوپ نوز ٹیکنولوجی ہے اس کو مٹرولا فل کوشش کر کے یوز کرنے والا ہے اور اس سے پہلے کرتا بھی آیا تو بھئی اس لیے مجھے لگتا ہے کہ مٹرولا کو پاکستان کے در ہونا چاہیے کافی اگریسیو سمارٹ فونز ان کے آ رہے ہیں لیکن وہ نہیں ہیں ابھی تک پاکستان کے اندھ ادام لوگ کچھ کر نہیں سکتے اس لیے ہم لوگ موو کرتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے اوپر لیکن آپ لوگوں کو یہاں پر میں سنیپ ڈرن کے پروسیسر کے بارے میں بتاہ دیتا ہوں جو کہ سنیپ ڈرن ایٹ نائیٹی ایٹ ہی ہونا تھا لیکن وہ لوگوں نے سنیپ ڈرن ایٹ جنریشن ون کا نام رکھ دیا کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس کے جو انٹوٹو سکور نکل گیا ہیں وہ بھئی کافی زیادہ ابھی تک کے سب سے ہائی ایسٹ ہیں جو کہ ون میلین کو کروز کر گئے ہوئے ہیں جو میڈی اٹکر ڈائیمنسٹی ٹو تھاؤزن پروسیسر تھا اس سے بھی اس کے سکور تھوڑے سے زیادہ ہیں ایکچول میں کس طرح پرفوم کرتا ہے یہ تو میں بات بھی پتا چلے گا لیکن پروسیسر کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے اگلی اپیٹ آرہی ہے یہاں پر ون پلس نوڈ ٹو کے ریلیٹڈ تو بھائی ون پلس نوڈ ٹو اس کمنگ ان پاکستان جو کہ روک ویلا والے ہیں وہ لے کے آرہے ہیں اس کی جو پری بکنگ شوق ہیں ان لوگوں نے سٹارٹ کر دی ہوئے ہیں نائنٹی تھاؤزن کا پرائز ٹیک ان لوگوں نے یہاں پر رکھا ہے اب جو سپیسیف کیشنز ہیں نا ان کے اوپر دیکھ کر ون پلس نوڈ ٹو میں نے تھوڑا سا اوور پرائز لگا ہے اتنا خاصل تھا اوور پرائز نہیں ہے لیکن ٹھیک پرائز ہے مطلب کہ قابل برداشت حد تک پرائز ٹھیک ہے سپیسیف کیشنز آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں کیونکہ ون پلس کے فیانز وہ کافی زیادہ چلنے ہیں لیکن ون پلس نوڈ ٹو کو لینے سے پہلے بھائی ایک چیز بتا دوں کہ اس کے گلوبل مارکیٹ کے اندر کافی کیسے چلنے ہیں بلاسٹ ہونے کے کچھ چار سے پانچ کیسز نکل کے سامنے آج کوئی میں ہیں تو اپنی چھٹھی اس کے اندر یہ چیز لازمی طور پر رکھئے گا 6.4 انچز کا ایملیٹ ڈسپلے 90 ایٹس کے ریفرش ریٹ کے ساتھ 120 ہوتا تو زیادہ بیٹر ڈیل تھی کیونکہ اس رینج کے اندر ہمیں اس سے کم پرائز کے اوپر 120 ایٹس والے ڈسپلے مل رہے ہیں جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا مجھ اوپرائز لگ رہا ہے اوکسیجن ویس ملے گا جو کہ آپ لوگوں کو پتا ہے اب بھی اس لیول کا نہیں رہا جو کہ پہلے تھا کیونکہ اوپو کا اور ان لوگ نے ونپس کا جو اوپریٹنگ سسٹم یو ای تو اس کو تھوڑا سا مکس کر دیا ہوگا ہے ڈیمینسٹی 1200 کا پروسیسر ہے گوڈ ٹو گو ہے 50 میکا پکسل کا سونکا ایمک 766 کا پروسیسر ہے پروسیسر نہیں ہے بھائی کیمرہ کا سنسر ہے جو کہ کافی ڈیسنٹ اچھی کوالٹی پروائیٹ کر دیتا ہے 8 میکا پکسل کا الٹر وائٹ سنسر ہے 2 میکا پکسل کا ان لوگ نے دیپ سنسر یہاں پر چپکا دیا اور جس کے کچھ سنس نہیں بنتی 16 میکا پکسل کا سیلفی کیمرہ 4500 ایمیج بیٹری کے ساتھ 65 ہے کچھا مجھے سمجھ نہیں آتے 65 ہوتی ہے کسی مجھ 67 ہوتی ہے بھائی ایک سٹینڈڈ رکھ لو اس کے اندر 65 ہے مطلب کہ شاومی کے فونس کے اندر 67 ہوتی ہے اوورال کافی اچھے ڈیل آگر آپ لوگوں کو بھائی بائی کرنا آپ کو ونپلس کے فونس پسند ہے تو آپ کو ڈیفنیٹلی بائی کر سکتے ہو اس کے بعد جو اگلی اپ ڈیٹ آ رہی ہے یہ آ رہی ہے میجوائی 13 کے ریٹری تو بھائی فائنلی جو لونچ لیٹا میجوائی 13 کی اس کو ریپورٹ کیا جا رہا ہے سکسٹین تو دیسیمبر اب یہ سیم ڈیٹ آ جس کے اوپر آپ لوگوں کو میجوائی 13 لونچ ہوتا ہوا چائنہ کے اندر نظر آئے گا پلس شاومی کی جو 12 کے بعد 13 ابھی شاومی می11 الٹرا آیا تھا می12 سیریز ابھی وہ آنے والی ہے مطلب کہ دماغ ادھر ادھر گھوم رہا ہے اسی کی ایونٹ کے اندر کہا جا رہا ہے شاومی میجوائی 13 کو لونچ کر دیا جائے گا لیکن اس کے لئے ایک پکچر بھی سامنے یہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ کن کن ڈیوائیسز کے اندر میں سپورٹ دیکھنے کو ملے گی اگر ہم لوگ ریڈیمی نوٹ سیریز کی بات کرتے ہیں تو نوٹ 8 سیریز سے لے کے نوٹ 11 سیریز کے جتنے میں سمارٹ فون سب ہی کے اندر میجوائی 13 کے اپ ڈیٹ ملے گی اور جو ساری ڈیوائیسز ٹیبلٹس اور دوسری سیریز کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کے علاوہ انسٹاگرام میں پکچر لگا دوں گا آپ لوگ وہاں پر جا کر زوم شوم کر کے اپنی ڈیوائیس کو دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو کچھ سکرین شورٹ پر سامنے ہیں جو کہ چائنیز کے اندر کچھ فیچر میں سمجھ نہیں آرہی let's see کہ کون کون سے نئے فیچرز دیکھنے کو ملتے ہیں فیچرز کے علاوہ میجوائی کو کتنا زیادہ امپروو کیا جاتا ہے کوئی بگ شخص ہیں وہ ختم کیے جاتے ہیں یا آپ پر نہیں کیے جاتے یہ چیز ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے لیکن بھائی میجوائی 13 is coming very very fast and very very soon اگلیے بیڑی یہاں پر آر گیا پوکو کے ریلیٹیڈ پوکو ایکسری سیریز کو ہم لوگ نے دیکھا بھائی کافی اگریسیو آئی تھی پوکو ایکسری کی اگر بات کریں پوکو ایکسری پرو کی بات کریں سب سے 20 ٹائپ کی پرفومنس لیول کی ہمیں دیکھنے کو ملی تھی ابھی یہ چیز ریپورٹ کی جارہی ہے کہ جو پوکو ایکس فور سیریز جنہ بہت جلد آرہی ہے جو کہ آئی ایم یہ ڈیٹا بیس ادھر ادھر کی جو سرٹیفکیشنز ان کے اوپر لسٹ ہونا سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے پوکو ایکس فور آئے گا اور پوکو ایکس فور پرو اور این ایف سی ٹائپ کے فونز آئیں گے وہ ہی سیم موڈرز ملیں گے جو کہ میں ایکسری سیریز کے اندر دیکھنے کو ملے تھے اور یہ چیز کہی جارہی ہے کہ یہ ریڈمی نوٹ 11 سیریز کے ری برینڈڈ فونز ہوں گے اب کون سی ریڈمی نوٹ 11 سیریز کے ری برینڈڈ فونز ہوگے چائنیز والی یا پھر پاکستان والی گلوبل والی یہ چیز کنفرم نہیں ہے لیکن ری برینڈڈ کو ٹوٹلی طور پر یوز کیا جائے گا جیسی کی اپ ڈیٹ ہے کہ آپ لوگ ساتھ میں لازمی طور پر شیئر کروں گا اب اگلی جو ڈیٹ ہے نا یہ آرہی ہے ریڈمی نوٹ 11 4G کے ریلیٹڈ جس کو چپے چپے سے چائنہ کے اندر لوگوں نے لانچ کر دیا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اپشن بھی ہو سکتا ہے شاومی کے پاس کہ وہ اس سمارٹ فون کو ایزا ریڈمی نوٹ 11 پاکستان کے اندر لے کے آ جائیں جس کا ڈیزائن وہ اتنا اگریسیو نہیں ہے جتنا ہمیں ریڈمی نوٹ 11 چائنیز ورینڈ کے اندر ملتا ہے جو کہ فلیٹ سائیڈ کے ساتھ آتا ہے اس کا ڈیزائن کافی ہے تک سیملیر ہے ریڈمی ٹین کے ساتھ جو کہ پاکستان کے اندر مجھود ہے اور اس سمارٹ فون کی جو سپیسیو کیشنز وہ بھی تقریباً وہی ہی ہیں تو دعا کریں کہ یہ والا نا ہے ریڈمی نوٹ 11 کے طور پر ری برینڈ ہوگے جو بھی ہے سپیسیو کیشنز جو بھی امپر وہ ہونا ہے فلیٹ چاہیے کیونکہ جو فلیٹ کافی کول لگتا ہے آپ لوگ جاگ کر جو انفینکس نوٹ 11 کی انبوکسنگ وہ دیکھتا ہو سکتے ہو کافی ٹرینڈی ڈیزائن ہے اور ایکچوال میں یوز کرنے کے اندر بھی کافی مزہ آتا ہے نورمل فون کے کمپیٹیو لی کافی اچھی وائب آتی ہے آئی پیس LCD ڈسپلی ہے نائٹیرز کے ریفریش ریٹ کے ساتھ کوئی امیلے ڈسپلی نہیں ہے اس کے لبا جی ایٹی ایڈ فیفٹی میگا پیکسل فائتزون ایٹین وارڈ کے فاسٹ چارجنگ سپورٹ وہی ساتھ سپیسیفکیشن بس یہ نہ آئے یہی آج کی ہماری آخری اپڈیٹ تھی جو کہ تھوڑی سی پریشان کن تھی حیران کن سے پریشان کن ہم نے نکال لیا تو جیسے اپڈیٹ آگی آپ ساتھ میں شیئر کر دوں گا تو بس آج کے لئے یہ ٹیک نیوز اور اپڈیٹ ساری تھی انفینکس نوٹ 11 کی انبوکس لازمی تو آپ پر دیکھ لیجئے گا بھئی آپ کا بھئی فون arrange کر لائے تو دیکھ دو لے رہا آپ میر بنی ہو گیا اور بس دیکھ لے رہا اللہ حفظ پا کی لائک شیئر کو سبسکرائب کر لے